دعائیں ہم بہت ساری کرتے ہیں اور مختلف الفاظ میں ہم کرتے ہیں آج ایک ایسی دعا میں آپ کو بتاؤں گا اس دعا کے بارے میں پیارے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس دعا سے اچھی کوئی دعا نہیں ہو سکتی تو جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھی دعا کہیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ دعا کتنی اچھی ہوگی چلیے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیلیہ سے ہوں گے کافی لمبے وقفے کے بعد آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ مصروفیات تھی جن کے بنا پر میں ویڈیوز نہیں بنا سکا انشاءاللہ وطالعہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اور آپ کو مفید ترین اور بہترین وظائف مسنون عمل مسنون دعائیں مسنون وظائف اور مجربات بزرگان دین کے اور ایک خاصیت جو میں نے ابھی تک الحمدللہ قائم رکھی ہے وہ یہ کہ ایسے وظائف ایسے عمال بتائے جائیں کہ جو قرآن و سنت سے متسادم نہ ہوں قرآن و سنت کے ساتھ وہ ٹکراتے نہ ہوں تو اس لیے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل کے اوپر ہیں ویڈیو کو آگے شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے بات کر رہے تھے ہم ایک دعا کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے ان ساری دعاؤں سے یہ اچھی دعا ہے سب دعاؤں سے یہ دعا اچھی ہے اب اس دعا کے اندر موجود ہے ہر چیز کے لیے پرشانیاں ہمیں مختلف ہوتی ہیں ان تمام پرشانیوں سے آفیت اس دعا کے اندر موجود ہے وہ پرشانیاں رزق کے حوالے سے ہیں کاروبار کے حوالے سے ہیں یا وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا دنیا کا مسئلہ اچھا ہے صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے آخرت کے لیے بھی یہ دعا بہترین الفاظ کے ساتھ ہے اور پھر خود آپ سوچئے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کہہ دیں وہ کتنی اچھی ہوگی وہ کتنی عالی ہوگی کتنی عرفہ ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالی کہا اچھا کہا تو آپ نے یہ الفاظ یاد کر لینے ہیں بڑی مختصر بڑی چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لینے ہیں اور اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لیں جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں لیکن جب بھی جو بھی دعایہ الفاظ آپ یہ دعا یا بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں اور قرآن مجید کے اندر جو دعائیں موجود ہیں جب بھی کوئی بھی دعا کے الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ اپنی زبان میں پنجابی، اردو، پشتو، فارسی جو بھی زبان ہے آپ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں اگر کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ دعا کو مانگا کریں صرف الفاظ کو ادا کرنا یہ دعا نہیں کہلاتا دعا یہ ہے کہ آج زی انکساری بھی ہو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توقل ہو پورا بھروسہ ہو کہ ہمارا رب ساری طاقتیں رکھنے والا ہے اور وہی ہمیں ادا کرنے والے تو یہ تو دعا کی آداب میں سے ہے کہ جب بھی آپ دعایہ کلمات مسنون کلمات آپ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر آپ اپنے الفاظ میں کوئی دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ ایک پوری توجہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توقل ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ میں جو یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں یا میں جو دعا کر رہا ہوں میرا رب اس کے اوپر قادر ہے اور وہ مجھے اتا کر سکتا ہے اور وہ مجھے اتا کرے گا تو یہ اپنے ذہن کے اندر رکھ کر پھر دعا کیا کریں انشاءاللہ وہ تعالی اللہ رب العزت ضرور اطاع کریں گے وہ الفاظ کون سے ہیں مختصہ سے دعا ہے اس کو یاد کر اللہم انی اسعالک المعافات فی الدنیا والآخرة یہ الفاظ یہ مختصر سے الفاظ ہے اب دو تین دفعہ پڑھیں گے آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے یہ دعا آپ کو یاد ہو جائیں گے اب اس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں اب وہ بھی سن لیں کہ کتنا بہترین ترجمہ ہے اور کتنی خوبصورت یہ دعا ہے اے اللہ میں تو اس سے آفیہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں دنیا کی جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات میں دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات میں میں آفیہ چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی آخرت میں جو پکڑ ہے نرازگی ہے اللہ رب العزت کی ان ساری چیزوں سے میں آفیہ چاہتا ہوں تو یہ دعا اگر آپ کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرورتہ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب سے اچھی دعا کا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ تین دفعہ جتنی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے ایک علماء ضرور کہنا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر